اصلی رنگ اور اصلی انسان کبھی پھیکا نہیں پڑتا ان لوگوں کے لیے کامیاب ہو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی ایک پہچان بناو ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دونوں جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا جو چل رہی تو یہ جہاں جو رک گئی تو وہ جہاں جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے لیکن تم اپنی آدات بدل سکتے ہو اور تمہاری آدات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی نو بار گرنا اور دسویں بار اٹھ کھڑے ہونا یہ کامیابی ہے ضمیر انسان کے اندر خدا کی پوشیدہ مگر واضح آواز ہے توبہ کرنا کمال نہیں توبہ پہ قائم رہنا کمال ہے ہم دولت سے آرام والا بستر ضرور خرید سکتے ہیں لیکن ہم دولت سے آرام والی نیند نہیں خرید سکتے جب تک تم اپنی خودی کے احساس میں سر مست ہو تم کسی با کمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو سب سے مشکل کاموں میں ایک اپنے علم پر عمل کرنا ہے جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے غصہ ہمیشہ بیواکوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے دوسروں تک مت پہنچاؤ تمہاری اصل ہستی تو تمہاری سوچ ہے باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے اکل کا غلط فیصلہ بھی جذبات کے صحیح فیصلے سے بہتر ہوتا ہے تو تو شہرک سے بھی قریب تھا لیکن ہمی سے یہ تیہ فاصلہ نہ ہوا فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں گے لیکن اللہ نہیں بھولتا نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے رسک لو یا موقع گوا دو چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں سیانے کہتے ہیں کہ اتنے اجلے نہ بنو کہ دوسرے میلے نظر آئیں حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اکرا سے ہوا تھا تو دوستوں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت خیال اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ